بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امیر فان and you are watching رہبر اکیڈمی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پی ایچ پی میں فنکشنز کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ فنکشنز کیا ہوتے ہیں پی ایچ پی میں کس طرح سے استعمال کیا جاتے ہیں ان کا سینٹیکس کون سا ہے تو چلیں بینہ ٹائم زیر کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں میرے پاس وی ایس کورڈ ایڈیٹر اوپن ہے اسی فائل کو میں نے کروم میں بھی اوپن کیا ہوا ہے اگر آپ نے اس سے پہلے جو میں نے ٹیٹوریل بنائے ہیں وہ نہیں دیکھے تو وہ دیکھ لیں کیونکہ یہ ایک کورس چل رہا ہے یہ سیریز چل رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ پی ایس پی کی فائل کو کروم میں کس طرح سے اوپن کرتے ہیں اور اوپن کرنے سے پہلے آپ نے ویم سرور آن کر لینا ہے اگر آپ کا ویم سرور آن نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں کرے گا میں نے وی ایس کورڈ ایڈیٹر میں بیسک سینٹیکس لکھا ہوا ہے ایسٹی ایمل کا سٹرکچر بنائے ہوا ہے تاکہ میں پی ایس پی کا جو کورڈ ہے اس کو اچھے طریقے سے ٹائپ کر کے اس کا جو ریزالٹ ہے وہ پیش کر سکوں میں نے ایک ایچ ون لیا ہوا ہے اس کو تب سے پہلے سمال کر لیتا ہوں کنٹرول ایس کرتا ہوں بات کرتے ہیں فنکشن کی فنکشن کا کیا کام ہوتا ہے فنکشن ہمارے کورڈ کو کم سے کم لکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بار بار ایک کورڈ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار لکھنا پڑتا ہے میں ایکزیمپل دیتا ہوں یہاں پہ میں پی ایچ پی کا کورڈ لکھ لیتا ہوں سب سے پہلے اور اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں اور یہاں پہ میں لیتا ہوں ایک ویریبل اے اس کو ویلیو دیتا ہوں فائیو اس کے بعد میں لیتا ہوں ویریبل بی اس کو ویلیو دیتا ہوں میں ٹین اور اس کے بعد میں لیتا ہوں زی ایکول کرتا ہوں اے پلاس بی ڈالر بی اور یہاں پہ ایکو کرتا ہوں میں ڈالر زی کو کنٹرول ایس کر کے ریفرش کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ 15 ہمیں ریزلٹ مل رہا ہے اور اگر اسی سارے کورڈ کو یہاں سے پٹ کر کے ایچ ون کے اندر رکھ دوں کنٹرول ایس کر کے ریفرش کروں تو 15 بڑا ہو گیا اچھے طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے ایسٹی ایمل کورڈ لکھنے کا مقصد صرف اتنا تھا یہ میں نے کورڈ لکھا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کو بھی اسی طرح ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہوں کنٹرول ڈی کروں گا اس کے بعد یہاں پہ میں دوں گا 20 اور یہاں پہ دے دوں گا میں 5 اس کے بعد کنٹرول ایس کر کے جا کے ریفرش کرتا ہوں کیا ہوتا ہے دیکھیں اس طرح سے ہمیں ریزلٹ مل رہا ہے اور اگر مجھے دوبارہ کی کوئی اور ویلیو ٹائپ کرنی ہو کنٹرول ڈی کر کے اس کو ڈبلیکیٹ کر لیے اس کو 30 کر دیا اور اس کو میں نے کر دیا 20 کنٹرول ایس کر کے ریفرش کرتا ہوں دیکھیں اس طرح سے ہمیں ویلیو مل رہی ہے دیکھیں اتنا بڑا کوڈ ہم نے ٹائپ کر لیا صرف تین ویلیو کو پرینٹ کروانے کے لیے اب یہ چھے ویلیو ہو گئی ان کو ہم نے پرینٹ کروایا جو ہمارا کوڈ تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا ہم نے بنانے ہیں فنکشن فنکشن جو ہوتے ہیں کچھ بنے بنائے ہوتے ہیں کچھ ہم بناتے ہیں عام طور پر جو زیادہ تر استعمال ہونے والے ہیں وہ پی ایچ پی کی جو ٹیم ہے پی ایچ پی جس کمپنی نے بنائی ہے وہ خود ہمیں کچھ فنکشن بنا کے دے دیتے ہیں اور انہوں نے ایک فسائلٹی بھی دی ہے سہولت بھی دی ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی سے فنکشن بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اس کوڈ کو میں سارا یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو الگ سے دکھا سکوں یہاں سے میں نے کٹ کیا اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیا اب میں چاہتا ہوں کوئی ایسا طریقہ ہو کہ مجھے یہ اتنا کوڈ لکھنا نہ پڑے میں صرف کیا کروں میں صرف اتنا کوڈ لکھوں اور میرا کام ہو جائے اور میں جو بھی ویڈیو پرنٹ کرواتا رہوں ایڈیشن کرواتا رہوں جس ویڈیو کا بھی وہ ہوتا رہے تو اس کے لئے ہم فنکشن بنائیں گے فنکشن بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم دکھیں گے فنکشن فنکشن جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یوزر ڈیفائن اور ایک ہوتا ہے بیلٹ ان فنکشن بیلٹ ان فنکشن وہ ہوتے ہیں جو پی ایس پی کی جو ٹیم ہے خود بنا کے دیتی ہے اور کچھ ہوتے ہیں یوزر ڈیفائن یوزر ڈیفائن جو ہوں گے وہ میں خود بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم فنکشن بناتے ہیں اپنی مرضی سے اگر کوئی function بنانا ہو تو سب سے پہلے میں نے function لکھا اس کے بعد function کا نام دیں گے وہ آپ اپنی مرضی سے دیں گے کوئی بھی دے سکتے ہیں میں یہاں پہ add لکھ دیتا ہوں اس کے بعد دیں گے ہم parenthesis یاد رہے function کے بعد ایک سپیس آپ نے لازمی دینی ہے parenthesis کے بعد curly bracket دیں گے اس کے بعد enter کر کے یہاں پہ میں یہ سارا code cut کرتا ہوں cut کرنے کے بعد یہاں پہ paste کر دیتا ہوں ctrl s کر کے refresh کرنا ہوں دیکھیں یہاں پہ کچھ show نہیں ہو رہا حالانکہ یہاں پہ ہم نے echo کیا ہوا ہے جب ہم یہ کام کر لیتے ہیں اس کے بعد function کے باہر ہم نے echo کروانا ہوتا ہے z ctrl s کر کے refresh کروں کچھ بھی نہیں ہوگا error آ گیا notice آ گیا ہم نے اس کو یہاں سے ایسے ہی cut کر لینا ہے ہم نے یہاں پہ echo نہیں کروانا بلکہ یہ جو function کا ہم نے نام دیا تھا add اس کو یہاں پہ میں type کر لوں گا add اس کے بعد پہر انتھیسز لگاؤں گا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو add keyword لکھا ہے character لکھے ہیں word ہے یہ function کو ظاہر کرے semi-colon لگا دوں گا ctrl s کر کے refresh کروں گا دیکھیں 15 ہمارے پاس result آ گیا یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کو یہاں سے کر cut کر لوں اور اس کے اندر جا کے میں اس کو paste کر دوں تو کیا ہوگا یہ h1 کے اندر type ہو جائے گا display ہو جائے گا لیکن یہاں پر جو problem ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے html کے اندر لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ جو function ہے یہ php کا بنا ہوا function ہے تو یہاں پر میں جا کے php کا code سب سے پہلے لکھوں گا اس کے بعد اس کو close کر دوں گا اب کیا ہوگا یہ h1 کے اندر بڑا آ گیا امید ہے یہاں تک آپ کا concept clear ہو چکا ہوگا کہ function جو ہے وہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور کس طرح سے print کیا جاتا ہے شاید آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہو لیکن یہ بہت ہی آسان ہے یہ کام ہم پہلے کر چکے ہیں اوپر صرف ہم نے function لکھا اس کے بعد function کا نام دیا اس کے بعد curly bracket start کی curly bracket close کی یہاں پہ ہم نے وہی پرانے والا جو کام کرنا تھا وہی کیا ہے اب ہمیں یہاں پہ فیدہ کیا ہوا اب یہاں پہ ہم value change کرتے رہیں 10 کر دیا اور یہاں پہ میں نے 20 کر دیا control asquer کے refresh کیا تو ہمارے پاس 30 آ گیا تو اب ہمیں function کیا فیدہ دے رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ value لکھنی پڑ رہی ہے اب اس کو یہاں سے duplicate کر لیں دوبارہ ہم یہاں پہ type کرتے رہیں اس کو 30 کر دوں 20 اور 30 دیکھیں 50 آ گیا function سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے میں بھی cut کر لیتا ہوں function میں ہم argument define کر دیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں دیکھیں یہاں تک کچھ بھی print کرونا چاہیں کروا سکتے ہیں اور اس سارے کو میں اگر یہاں سے delete کر دوں اور یہاں پہ میں کچھ بھی eco کروا دوں اب کروا سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں welcome control ایس کر کے refresh کیا welcome آ گیا یہاں تک آپ کا concept clear ہونا چاہیے کہ function کیا ہوتا ہے function میں ہم جو کچھ لکھیں گے اس کو eco کروائیں گے اور جہاں پہ ہمیں function code use کرونا ہوگا وہ وہاں پہ ہم use کر سکتے ہیں جب ہم website بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ code ہو جاتا ہے اب یہ سارا function ہم یہاں سے cut کر کے اور یہاں پہ اگر paste کر دیں تو بہت زیادہ code ہو جائے گا اوکے اب ہم نے یہاں پہ designing بھی کرنی ہوتی ہے تو بہت مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو function کو میں نے نیچے رکھا اور یہاں پہ میں نے call کر لیا اب یہ جو function یہاں پہ ہم نے define کیا اس کو ایک الگ file میں بھی بنا کے اس page میں ہم اس کو call کر لیں گے جس طرح سے ہم css استعمال کرتے ہیں وہ آگے ہم دیکھیں گے کس طرح سے call کرتے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ function ہماری مدد کرتا ہے ایک تو ہمارا جو code ہوتا ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے دوسرا ہم اسے جہاں بھی call کروانا چاہیں کرا سکتے ہیں اب ہم نے دو value کو اپس میں add کرنا ہے یہاں پہ میں ایک variable لوں گا a اس کو کر دوں گا plus b semi colon لگا دوں گا اور یہاں پہ اس کو ایک variable کے اندر رکھ دوں گا z لیا میں نے equal دیا آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں وہ issue نہیں ہے equal کروایا میں نے dollar z اوکے ہو گیا اب ایک value ہم نے اس کو دینی ہے ایک value اس کو دینی ہے جو کہ ہم normal دے رہے تھے a لیا اس کو value دی ہم نے 5 اور یہاں پہ ہم نے لیا b اس کو value دی ہم نے 30 اوکے control s کر کے refresh کیا تو دیکھیں 35 ہمارے پاس result آ گیا میں چاہتا ہوں اب یہ ہم اللہ کے لگ سے نہ لکھتے رہیں کیونکہ اگر ہم نے کوئی اور value add کروانی ہو تو پھر کیا کریں گے یہاں سے اس کو میں cut کر لوں گا اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ جو parenthesis لگی ہوئی ہے یہاں پہ ہم نے دوبارہ argument apply کرنے ہیں یہ جو argument ہوتے ہیں یہاں پہ جو variable دی جاتے ہیں value دی جاتے ہیں اس کو argument کہتے ہیں اب argument جو نام ہے میں نے نہیں رکھا جس php company نے اس کو نام دے دی argument اب کچھ بھی نام دے دیں اپنی مرسیہ دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ function کا نام ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ آپ type کریں گے تو وہ argument ہوں گے یہاں پہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ value بھی دے سکتا ہوں الگ سے اس کو میں 5 دے دیتا ہوں semi column دیا اس کو میں نے 10 دے دیا control اس کر کے refresh کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ error آ رہا ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے اس کو quotes کی اندر رکھنا ہے double quotes کے اندر یہاں پہ میں نے value دی اور اس کو بھی میں نے double quotes کے اندر رکھ دیا refresh کیا ابھی بھی error آ رہا ہے کیونکہ وہ allow نہیں کر رہا کہ یہ طریقہ جو ہے بالکل غلط ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ variable دے دیتا ہوں a comma دیا اور variable b control s کر کے اور اگر اس کی space یہاں سے ختم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں refresh کیا دیکھیں یہاں پہ صرف error آ رہا ہے لیکن یہ error نہیں ہے یہ ایک notice ہے ہمارے پاس میں یہاں پہ space دیتا ہوں control s کیا جا کے refresh کیا جہاں پہ ہم نے اس function کو print کروانا ہے z کو eco کروانا ہے وہاں پہ جا کے ہم value دیں گے 5 comma دوں گا میں 10 control s کر کے refresh کیا تو دیکھیں 15 ہمارے پاس result آ گیا اب یہ ہو گیا ہمارا h1 اسی طرح اگر ہمارے پاس ایک p tag موجود ہے اس کے اندر ہم نے کچھ print کروانا ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ result ہم نے print کروانا ہے ہم نے یہاں لکھا result اس کے بعد ہم نے semi column دیا اس کے بعد ہم اس کا جو function ہے وہ apply کریں گے اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں value change کرتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں 10 اور اس کو کر دیتا ہوں میں 50 control s کر کے refresh کیا تو دیکھیں نیچے result آگیا ہمارے پاس result p کے اندر اور اسی کو ہم h1 کے اندر بھی رکھ سکتے تھے اس کو میں h3 کے اندر رکھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا bold ہو جائے بڑا نظر آئے control s کر کے refresh کریں دیکھیں ہمارے پاس result آگیا 60 اس طرح سے ہم function بھی بنا سکتے ہیں اس کے argument ہم نے apply کی اور اس کو value دی اب جتنی دفعہ ہم اس کو print کرواتے رہے کروا سکتے ہیں اس کو دوبارہ میں یہاں سے h1 کو duplicate کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں value chain کر دیتا ہوں function ہمارا وہ ہی ہے جس ہم value chain کر رہے 30 لکھا 10 لکھا ctrl s کر ریفرش کیا دیکھیں 40 آگیا تو امید ہے function کی آپ کو سمجھ آگی next ویڈیو میں دیکھیں گے جو built and function ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کس طرح سے use ہوتے ہیں ابھی تک ہم نے بات کی function کی آپ کو لازمی سمجھ آگی practical لازمی کیا کریں کیونکہ یہ جو web development ہے practical کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ practical کریں گے تو آپ کو باتیں یاد ہوتی جائیں گے جب آپ اس کو چھوڑنا start کر دیں گے دوسرے دو دن کام نہیں کریں گے چھوٹے دن کام نہیں چیزیں نئی سیکھنے کو آپ کمیلیں گے آپ کے mind میں بیٹھتی جائیں گی ایسا possible ہی نہیں ہے کہ آپ سیکھیں گے ساری آپ کے mind میں بیٹھتی جائے رہی ہے بلکل بھی نہیں ابھی تک آپ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے میں کوئی جینئس نہیں ہوں میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بڑی مشکل ہیں آپ کے اندر ڈی موٹیویشن پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی بات آپ نے mind سے نکال دینی ہے ڈی موٹیویشن کچھ چرچرہ پن لیکن میں نے چھوڑا نہیں اب دیکھیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہاں تک میرا لیول پہنچ چکا ہے کہ میں سکھانے کے قابل ہو چکا ہوں لیکن ایک وقت تھا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا تو آج تک کتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اسلام علیکم